السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب ویڈیو دیکھنے والے ہڑی ایسے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے جیسا کہ آپ کو نظر آرہ پیچ کے اوپر واضح لکھا ہو ایکسرسائز 2.1 فائنڈنگ f-x by definition فائنڈنگ کے کچھ سٹیپز ہیں انہیں فالو کرتے ہوئے ہی ہم بائی دیفنیشن سے ڈیریویشن فائنڈ کریں گے یا ڈیریویٹی فائنڈ کریں گے اب اس کے سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائمز آیاں کی فرسٹ ہم اس کے جو سٹیپ پہ انہیں ڈیسکس کرتے ہیں فرسٹ ٹیپ میں اگر ہمارے پاس fx ہے اگر نہیں ہے تو ہم اسے لیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس لکھا جیسے یہ لکھا ہوا ہے پلاس وان اب یہ fx کے ایکول نہیں ہے تو ہم اسے لیٹ کر لیں گے fx is equal to x square plus 1 لیٹ کرنے increment کریں گے یعنی addition کریں گے یعنی fx x plus delta x اسے ڈیفرنٹ نام دیتے ہیں میں delta پڑھتا ہوں گا آپ کچھ اور پڑھ لیں آپ کی مرضی یا ویسے تو mostly delta ہی پڑھا جاتا ہے تو اسے delta x کا increment کریں گے اور اسی طرح جس کے increment ہوگا یعنی اس چیز میں بھی ہم increment کریں گے یعنی ہم بھی سے لکھیں گے x plus delta x اور delta x اس میں increment کرنے کے بعد جیسے اس پہ square تھا اس پہ بھی square آئے گا اور plus one یہ تو ہمارا first step تھا جو ہم نے بھی بھی discuss کیا اور ہم second step میں یہ کریں گے کہ ہم نے جو fx تھا اسے minus کریں گے جو ہم نے increment کیا first step max کے اندر ہم اب جو ہمارا fx ہے اس میں سے minus کریں گے دونوں سائٹ پہ یہ میں لکھوں گا second step اور سوری اس طرف تو minus ہی نہیں کیا ٹھیک ہے اور دونوں طرف اسے minus کیا اور اب اس کی value put کروں گا کہ fx کس کے equal تھا موسیقی اور موسیقی اور تھا تو اس وجہ سے ہم نے sixty brackets کے اندر رکھا اب ہم اس کو ہال کریں گے تاکہ ہمارا جو sixth step وہ ہے divide کرنا ہے ڈیلٹا ایکس کے ساتھ جس کا ہم نے increment کی ہے ہم اسی سے third step میں divide کریں گے ہو ڈیہاں سے Big one میں ی 엄 نہیں ہے اس وجہ سے کیونکہ ہم نے end پہ limit � Aku i kaVou اٹھا ہو جائے گے اور limit کے لگے کریں گے ڈیلٹا ایکس اپروچ جیلو سٹیپ ہے ہمارا سٹیپ سکیر اوپن کرنے کے بعد یہ جو بھی سمپلیفائی ہو کے آئے گا اسے دیکھیں گے اور اس کے بعد والے سٹیپ دیکھیں گے وہ کیا ہیں یہ ہمارے پاس آجے گا ایک سکیر پلاس ڈیلٹا ایکس کا سکیر پلاس ڈو فرس ٹرم ملٹیپلائے سیکنڈ ٹرم یہ کلیہ سب کو آتا ہے سکیر کا کلیہ جو ابھی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے تو پلیس سیجیشن میں مجھے بھی بتائیں تاکہ مجھے بھی بتا چلے سکیر کا کوئی اور بھی فارد ہوتا ہے ایسے بچوں کے پاس بڑے ہوتے ہیں جو مجھ سے اٹویشن پڑھنے آتے ہیں اور ہیڈیز آت کے فارملی ہوتے ہیں ان کے پاس ہمارے پاس تو فیلال یہی ہے جو میں نے پچپن سے یاد کیا ہوا اور یہ اسی طرح چلے گا ایکس سکیر پلاس ڈیلٹا ایکس سکیر پلاس ڈو اور بچوں کو یہ یاد کرتے ہوئے یہ چیز یاد رہ جاتی ہے یہ بھی یاد جاتے ہیں جو فارملے کا ٹو ایکس پاسٹر ملٹیپلائے سیکنڈ ٹرم یہ چیز بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ یہ نہیں یاد رہتے ہیں اور اس پر فوکس بھی نہیں کرتے ہیں اور یہ نہیں ہوا اور دیلٹا ایکس اور یہ پلاس اڈ اینسél اور ہمارے پاس یہں پر معجے گیا اور یہ ایکس سکیر اس سے معجے جائے گا ڈیلٹا ایکس سکیر پلاس непا 뚜 سکیر ٹو ایکس اور ڈیلٹا ایکس سنپلیفائے تو کر لیا اب سنپلیفائے کرنے کا مقصد کya تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سنپلیفائے کرنے کا مقصد تھا کہ ہم نے اس کے اوپر اپنا فورتھ سٹیپ اپلائی کریں جو کہ ڈیوائیڈ کرنا ہے دیلٹا ایکس جس کا ہم نے انکریمنٹ کیا تھا ایکس دیلٹا ایکس یہاں تک تھا ہمارا تھرڈ سٹیپ اب فورتھ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں گے دیلٹا ایکس وہ بھی بو سائٹ میں کچھ لکھ نہیں راج رہا سوال پر فوکس کر رہا ہوں کیونکہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں اس وجہ سے میں نے وہ لکھا نہیں ہے کہ بہت سائٹ ڈیوائیڈ کیا ہے دیلٹا ایکس سے یہاں اپ ایکس کو مائنس کیا ہے انکریمنٹ کیا ہے ایڈ کیا ہے میں ساتھ ساتھ بولتا جا رہا ہوں اس وجہ سے میں سوال حل کر رہا ہوں میں ساتھ عبارت یا قوٹیشن ایڈ نہیں کرنا ہے ادھر بھی ڈیوائیڈ کریں گے دیلٹا ایکس کے اور پلاس 2 ایکس دیلٹا ایکس اوور دیلٹا ایکس اب اوپر والے سے ڈیلٹا ایکس کامل لے لیں گے وہ نظر بھی آ رہا کہ ڈیلٹا ایکس کامل نکل آتا ہے اس میں سے یہاں پہ ایک بچ جائے گا ڈیلٹا ایکس ہی بچ جائے گا کیونکہ نیچے بھی اس کے یہی تھا ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا ایکس سے کڑ جائے گا اور ہمارے پاس بچ جائے گا ڈیلٹا ایکس پلاس ہم چلتے ہیں اپنے فائنل سٹیپ کی طرف جو کہ تھا لیمیٹ اپروچ ٹو زیرو یعنی ہاں پہ ہم لکھیں گے فیٹھ سٹیپ جو ہے میرا وہ یہ تھا ایف ایکس پلاس ڈیلٹا ایکس مائنس ایف ایکس اوبر اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھول گیا بھول ہوں گا کیسے فور سٹیپ بھی تو میں نہیں کیا تھا اور اندھر بچا تھا ہمارے پاس سوچیں گے کیا بچا تھا ہمارے پاس بچا تھا ڈیلٹا ایکس پلاس ٹو ایکس اب پانچ ماہ سٹیپ سیم ہوئی پو سٹیپ لکھ دیا میں نے تو ادھر لیمیٹ اپلائی کرنی تھی تو ہم نیچے لکھ لیتے ہیں اپلائے لیم ڈیلٹا ایکس اپروپوز سیرو سائٹ بچے یہ نیچے لکھتے ہیں کچھ نہیں اب آپ سوالیں لکھتے جارے تو اس لیے میں نے لکھ دیا اپلائے لیمیٹ ڈیلٹا ایکس اپروپوز اور یہ ہمارا آ جائے گا کیونکہ آپ ڈیلٹا ایکس اپروپوز سیرو اب ہم اس پر اپلائی کریں گے تمہارے سوال پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ہمارا آنسہ بھی جیسا کہ پرس پرنسپل میں ہوتا ہے اور یہ سائٹ آپ کی مرضی ہے اسے ڈیش میں کنورٹ کر لیں ٹھیک ہے یا اسے ڈی وائی آور ڈی ایکس میں لے جائیں یا اسے ڈی یعنی وہ جو طریقے میں آپ کو بتایا تھے ان میں سے کسی میں بھی لکھ لیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ سائٹ تو اس میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور وہ جو اوپر والا وہ سائڈی سی بات ہے ڈیلٹا ایکس اپروپوز اپروپوز اب ہم نے اس پر لیمٹ اپروپوز کی ڈیلٹا ایکس کے اوپر وہ تھی زیرو تو زیرو اٹھ کریں گے زیرو ٹو ایکس میں پلاس ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ ہمارے پاس آجائے گا ٹو ایکس اور ہمارا سوال ہا لوگ انڈ ہو گیا اور یہ دا ہمارا پانچنا سٹیپ اور فائنل سٹیپ اور اس کے بعد ہم یہ تو دمی کے طور پر میں نے آپ کو سوال کروا دیا یعنی اگزیمپل کے طور پر اس طرح کا کوئی سوال اگزیسٹ نہیں کرتا اس طرح کہ سیمیلر کوئیسے نہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ تو نہیں یہ تو میں نے خود سے لکھا تھا اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا اس ویڈیو کے اکارڈنگ سوال کرتے ہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کوئنلی اسے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری نیکس آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آئے اور آپ سب سے پہلے اسے جا کے واش کریں اور آپ کی محبت کا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کا ان ویڈیو سے کوئی لنک نہیں لیکن وہ میری خوشی کے لیے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ اور جو بغیرتی کے لیے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ سو سب کا شکریہ